بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیونوں کی خبروں پر تب سونا اور تذیروں سے جیسکور کے کار پروگرام کے ساتھ سید یائے حسینی آپ کی خدمت میں حاضر ہے پاکستان سوپر لیگ کا آغاز ہوا تو کراچی کینگز، لاہور کلندر اور پشاور دنمی کو ماہریں کرکٹ سب سے زیادہ اہمیت دے رہے تھے لیکن پہلے سیزن میں جس کو کوئی خاطر میں نہیں لا رہا تھا وہ تھی کوئیٹا گلائڈیٹر اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ پی ایس ایل کی سب سے سستی ٹیم تھی لیکن پہلے سیزن کے آغاز میں کوئیٹا گلائڈیٹر نے جس طرح کی پرفارمنس دی اس سے سب کو اندازہ ہو گیا کہ کوئیٹا کی ٹیم کوئیٹا گلائڈیٹر ایسے کھلاڑیوں پر مشتمل ہے جس میں سرفراز احمد کی خیادت میں کوئیٹا گلائڈیٹر کی ٹیم نے مجموعی طور پر بہتر میچ کھیلے جس میں چھتیس میں وہ کامیاب رہے اور بطور کپتان سرفراز احمد بھی فتح کے تناسب سے پاکستان سوپر لیگ کے سب سے کامیاب کپتان ہے کوئیٹا کی ٹیم نے تین مرتبہ پاکستان سوپر لیگ کا فائنل کھیلا اور دو مرتبہ تو وہ فاتح نہ بن سکی لیکن سیزن 2019 میں کوئیٹا گلائڈیٹر نے پشاوٹ ظلمی کو شکل دے کر پہلی مرتبہ چیمپئن ہونے کا اعزاز حاصل کیا پاکستان سوپر لیگ سیزن سیون میں کوئیٹا گلائڈیٹر پوری طرح اپنا رنگ نہ جمع سکی کوئیٹا گلائڈیٹر نے سیزن سیون میں دس میچ کھیلے لیکن صرف چار میچ جی سکی اور چھے میں انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا آٹھ پوائنٹ حاصل کرنے والی ٹیم کالیفائر اور ایلیمنیٹر راؤنڈ میں نہ پہنس سکی لیکن اس مرتبہ کوئیٹا گلائڈیٹر نے متوازن ٹیم کا انتخاب کیا ہے ان کی ٹیم پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں کوئیٹا گلائڈیٹر نے پی ایس ایل آٹھ کے ڈرافٹ میں پلاتینم کٹیگری میں تین کھراریوں کو شامل کیا ہے جن میں ان کے سب سے کامیاب سپینر اور آل ڈاؤنڈر محمد نواز شامل ہے اس کٹیگری میں فاز بولا نسیم شاہ اور شرلانکہ سے تعلق رکھنے والے لیگ سپینر ونیندو ہسارنگا شامل ہے ڈائمنڈ کٹیگری میں انگلیش اوپنا جس ان روائے نمائشی میچ کے ایک ہی اوور میں چھے چھکے لگانے والے افتقار احمد اور ویسٹنڈی سے تعلق رکھنے والے اوڈین اسمیت شامل ہے گولڈ کٹیگری میں کپتان سرفراز احمد اوپننگ بیٹسمن احسان علی اور فاز بولا محمد حسنین منتقب ہوئے ہیں سیلور کٹیگری میں انگلیش بیٹسمن ویل سمیت میڈل آرڈر بیٹسمن اومر اکمل افغانستان سے تعلق رکھنے والے میڈیم پیسر نبین الحق فاز بولا امید عاصف اور محمد زاہد کو شامل کیا گیا ہے ایمرجنگ کٹیگری میں احمد خان اور عبدالواحد بنگلزائی اور سپلیمنٹری کٹیگری میں اومیر بن یوسف اور کیوی اوپنر مارٹن گپٹل کو رکھا گیا ہے آج کے اس پروگرام میں کوئٹا گلیڈیئٹر کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں کوئٹا گلیڈیئٹر کے اونر چیئرمن نظیم عمر صاحب خوش آمدید کہیں گے نظیم عمر صاحب آپ کو اور نیا سیزن نئی امیدیں نئی توقعات کوئٹا گلیڈیئٹر ایز ایٹیم اونر کیا کہیں گے پہلے بہت شکریہ آپ کو پروگرام میں بلانے کا اور جیسا آپ نے اپنے انٹرو میں کہا واقعی ہم تین چار سال تو بہت اچھی کرکٹ کھیلے لیکن آخری دو تین سال زرہ گڑڑے ہو گئی ہیں بہرہ اس سے بہت بحث بھی ہو گئے لیکن اس دفعہ بڑے پورغازم ہیں اور جو پچھلی ہماری خرابیاں رہی یا کوتائیاں ہوئیں جس میں پلیئرز ہمیں نہیں ملتے تھے کوئی ٹور پروگرام جیسے تھے ان کو ہم نے دفعہ خیال یعنی ان کو سامنے رکھا ہے اور ایسے پلیئرز کریں کہ جو ہمیں تھرو آوٹ دو ٹورنمنٹ رہیں ہر ٹیم کے ساتھ ایک پرابلم آ رہی ہے کچھ پارشلی اویلیبل ہیں جسے ٹیم ڈسٹرب ہوتی ہے تو اس دفعہ ہم نے کافی غور خور کر کے ٹیم بنائی اور انشاءاللہ اس دفعہ امید ہے کہ ہم پھر وہی والا کوئٹہ آپ کو نظر آئے گا تو ندیم عمر صاحب اگر میں آپ سے یہ پوچھنے چاہوں ساتھ سیزن کھیل چکے ہیں آٹھوہ سیزن کھیلنے جانے ہیں آپ کی ٹیم ت مرتبہ فائنل کے لیے ایک مرتبہ چیمپئن بنی ہے تو اب سوال یہ ہے کہ پچھلے سات سیزن اور اس سیزن میں کیا فرق ہے کیا خلاصہ کرنا چاہیں گے نہیں اس میں جیسے ابھی میں ذکر کر رہا تھا کہ پچھلے دو تین سیزن میں ہمیں جو پرابلمز آئیں وہ یہی ہوتی تھی کہ پلیئرز ٹیم دیکھیں جب تک ٹیم آپ کی ایک سیٹ ٹیم اچھا آپ کیا رہے ہیں گیئر اپ ہو رہے تھے اور بیچ میں سے پلیئر آپ کو چھوڑ کر چلے دیکھیں دو دفعہ کنکش ہو گئے مین پلیئرز کو ہمارے وہ چلے گئے پھر ہمارے ایک پلیئر آ رہا ہے جا رہے تو وہ ٹیم بنتی نہیں اکثر میں کہتا ہوں کہ آپ مجھے ہمیرا کلب دے دیں تو زیادہ اچھی ٹیم ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کون سا پلیئر کہاں کھلے گا کیا ہوگا کس کو ہم ریپلیئرز کر سکتے ہیں تو ٹیم جب تک آپ کی سیٹ نہیں ہوتی جیسے آپ آئی پی ایل میں دیکھتے ہیں ایک ٹیم کانسٹنٹلی وہیں رہتی ہے اور یہ ہر ٹیم کے ساتھ ہیں ہمارے ساتھ نہیں ہے اور چھے ساتھ جو ہم اچھے فرنچائز ہیں ان کے ساتھ بھی ہے تو ایک بڑا ڈیفکل پروسس ہے یہ پروسس شروع وہیں سے ہوتا ہے جب آپ ڈرافٹ میں جاتے ہیں جب آپ ریٹینشن پہ آتے ہیں اب جیسے کلندر جو لاہور کلندر ان کے پاس راشد خان ہے اب وہ کسی حال میں ان کو نہیں چھوڑے ہیں میچ وینرز ہیں تو ہم بس کوشش کریں گے کہ ہمارے پاس بھی ایسی ٹیم ہو کہ جو بالکل سیٹ ہو اور فائنل تک وہی ٹیم جا کے لڑے تو نظیم عمر صاحب آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاؤں گا اور جس طرح آپ نے کہا کہ مسائل کا سامنا رہا لیکن جو لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں جو لوگ آپ کی ٹیم کو فالو کرتے ہیں جو کہتے ہیں ٹیم پرپل ہماری ٹیم ہے ان کے تو دل ٹوٹے کیونکہ پہلے چار سیزن میں تو جیت اور کوئٹا گلیڈیٹر ایسا لگتا تھا کہ یک جان دو خالب ٹکٹ لے کر آپ میچ دیکھنے جاتے تھے اور گروپ میچوں میں تو کوئٹا گلیڈیٹر نہ قابل شکل تھی لیکن پچھلا تین سیزن میں آپ کی ٹیم اسٹرگل کری اور آپ نے جس طرح ایک وجہ تو آپ نے بتائی کہ ڈیورنگ ٹورنمنٹ کھلاری آناویلیبل ہو جاتے تھے یا کوئی اور مسائل ہو جاتے تھے تو اس بار جب آپ ڈرافٹ میں جا رہے تھے تو اب جو آپ نے ٹیم سلیک کی ہے سب آن بورڈ ہے کوئی چھوڑ کر نہیں جا رہا ہاں نہیں دیکھیں ہر ٹیم میں یہ ہوتا ہے کہ ان کو نائنٹی پرسنٹ وہ پلیئر مل جاتے ہیں جن کی ضرورت ہوتی ہے اکثر یہ ہوتا ہے وہ آٹھ د بس پرسنٹ پلیئر جو نہیں ملتے ان کا ملال ہمیشہ رہتا ہے بٹ اس دفعہ مجھے لگ رہا ہے ہم نے ساری بیسز کور کور کی ہیں اپنی مثلا آپ دیکھیں ابھی جیسے ہمارے اوڈینس میں چلے جائیں گے تو اوڈینس میں جب چلے جائیں گے تو ہم نے لیے ہیں یہاں پہ ان کی جنگہ اس پارشل ریپلیسمنٹ ڈوین پرٹوریس جو کہ بہت زبردست آر راؤنڈر ہیں اور اسی طرح ہم نے احمد آ جائیں گے اگر حسارنگا گئے ہوفولی وہ آو آویلیبل ہوں گے تھرو آوٹ دی ایوینٹ کیونکہ ان کا کچھ چل رہا ہی سی کہ وہ ہمیں بعد میں ملیں گے کیونکہ یہ وہ پلیئرز ہیں جو آپ کو میچز جتواتے ہیں یعنی میچ وینرز ہیں آپ کے جیسن روئے ایک دو میچز کے لیے جائیں گے پھر واپس آ جائیں گے مارٹن گپٹل ہم نے ایزا کور لیا تھا جیسن روئے کے لیے وہ تمام میچز کھیلیں گے فولی آویلیبل رہیں گے سپیڈ آویلیبل ہیں اب آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے جو افتخار ہیں ماش بات ہونی شاہی ہے نظیم عمر صاحب لیکن اگر میں جب آپ موجود ہیں تو سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھ لوں کہ سرفراز حمد کو کیٹیگری میں آپ نے ڈیموٹ کیا پہلے کپتانی ہے کراچی کنگ سے اماد وسیم کھیلتے ہیں وہ پلاتینم کیٹیگری میں نہیں تھے لیکن وہ ٹیم کو لیڈ کر رہے تھے تو بہت سارے لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ نہیں پچھلے سیزن میں بھی کہ سرفراز کپتانی ہوں گے جب آپ نے شاہد آفریدی کو فیرول کے لیے بلائیا اور آپ نے کہا کہ ہ ہمارے کھلانی کو قدر و منزلت دینے چاہیے اچھے طریقے سے رخصت کرنا چاہیے تب بھی یہ بات ہو رہی تھی آفریدی کپتانی کریں گے سرفراز کریں گے اس بار بھی اور آپ ریکارڈ بنانے جا رہے ہیں کوئی ایسا ٹیم نہیں ہے کوئی ایسا کپتان نہیں ہے جو پہلے سے آٹھویں سیزن تک کپتان رہا ہے تو یہ جو آپ کی باؤنڈنگ ہے یہ جو بڑی مگنیفیسنٹ ہے لیکن آپ جو ہے وہ کس حد تک انوالو ہوتے ہیں نہیں دیکھیں میں کسی کو بھی ب ہمارے اور پلیئرز کے درمیان بلکہ میرے اور پلیئرز اور ہمارے کوچ مہین بھائی جو ہیں اور سرفراز تو وہ جو بانڈنگ وہ الگ نہیں ہو سکی سب کے ساتھ پرابلم رہی لیکن آپ نے ٹھیک کہا کہ سرفراز دیکھیں سرفراز کی جو جرنی ہے میرے ساتھ بڑی پرانی ہے ابھی کوئٹا میں میچ ہوا ماشاءاللہ بہت اچھی کپتانی کری تو یہ سرفراز کے لیے امپورٹنٹ تھا ہماری ٹیم کے لیے امپورٹنٹ تھا ان میں وہ کانفیڈنس واپس آئے تو وہ ان میں ماشاءاللہ آگیا ہے تو اس سال انشاءاللہ بہت آپ کو ڈیفرنٹ ٹیم نظر آئے گی کوئٹا گلہ شکوا تو خیر آپ بھی نہیں کرتے ہیں نظیم عمر صاحب لیکن چیئرمن پاکستان کرکٹ بورڈ نجم عزیز سیٹی صاحب نے ایک گلہ کیا شکوا کیا جب ان کے عزاز میں کراچی میں ایک تخریب کا اعتمام ہوا اور آپ بھی وہاں پر موجود تھے وہ جو کوئٹا میں کوئٹا گلائڈیٹر اور پشاور ظلمی کا میچ تھا ہاناکہ آپ نے وہاں پر وضاحت کی کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے باقی ٹیم ہوگا کھلاری اور سیٹی صاحب نے جو کہا وہ ہم نے بھی سنا پھر آپ نے وضاحت بھی دے دی میں چاہوں گا کہ اس پلات فارم پر تھوڑا سا آپ اس کو اور مزید جو ہے وہ بیان کریں کیونکہ بکٹی سٹیڈیم میں جس طرح لوگوں کا ریسپونس رہا آج نہیں تو کل آپ کا ہوم گراؤنٹ ہے وہ بلکل ہمارا ہوم گراؤنٹ ہے اور سب سے اچھی بات ہے وہ جو آپ اس دن کہتے ہیں جو نجم سیٹی صاحب نے کہا وہ بات ای تنک ان کو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی بعد میں کلیر بھی ہو گیا ایک موقف تھا اور فرنچائزز کا کہ جی وہ اتنے کلوز ہم آ رہے ہیں اور آپ وہ جو کٹ دیکھیں ہماری لیے کٹ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے مین ارننگ جو ہوتی ہے ہماری وہ سپانسر سے ہی ہوتی ہے تو ان کو اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ ہمارے پلیئرز دوسری ٹیم کے کٹ پہنڈ کے اتنے کلوز کھیل رہے ہیں بات ان کی بھی صحیح تھی اور نجم سیٹی صاحب کی بھی صحیح تھی کہ جی یہ نیشنل کاؤز ہے اور اس میں سب لوگ انوال ہونا چاہیے تو آئی ٹھنگ اینڈ میں سب کی باتچیت ہو گئی اور اس کوئیٹا گلیڈیٹرز ہمیں تو کبھی بھی اعتراض نہیں تھا لیکن ہمیں ہاں یہ ہو رہا تھا کہ دوسرے جو پلیئرز ہیں دوسری ٹیموں کے اون کے لیے ایک پرابلم تھی ہمارے لیے تو کبھی کوئی پرابلم نہیں تھی ہم نے جو اعتراض یا ہمیں جو طرح شکوا تھا وہ صرف موسم کا تھا جس کا ہم برملہ اظہار بھی ہوا لیکن جب ہم وہاں پہنچے اور جس طرح وہ میچ ہوا اگر آپ اس پر بات کریں گے تو وہ تو میں کہہ رہا ہوں دوسرا ہی لیول تھا اور جس طرح کوئٹا نے ہمیں اون کیا ہے بلوچستان نے کوئٹا گلیڈیٹرز کو اون کیا ہے وہ مثال میں نہیں دیکھتا کہ کہیں ملے گی ٹھیک ہے جناب کوئٹا گلیڈیٹر کے اونر چیمن ندیم عمر صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں پاکستان سوپر لیگ سیزن ایڈ دو ہزار تیس تیرہ فروری سے انیس مارچ تک کراچی لاہور راولپنڈی اور ملتان میں مقابلہ ہوگا چھے ٹیموں کے درمیان اور کون اس بار چیمپین بنتا ہے مزید گفتوگو ایک بریک کے بعد پاکستان سوپر لیگ کی فرنچائز کوئٹا گلیڈیٹر کے سرورہ ندیم عمر صاحب سٹوڈیو میں مہار ساتھ موجود ہیں ندیم عمر صاحب ساتھ سیزن ہو گئے اب یہ آٹوہ سیزن ہے مبارک کو آپ کو آپ کے دوست نجم عزیز سیٹی پھر جو ہیں وہ کرسی صدارت پر موجود ہیں تو اس دوران احسان مانی بھی آئے رمید حسن راجہ بھی آئے تو اب ایک بار پھر جو شروع سیزن کیا نجم عزیز سیٹی نے دو ہزار سولہ میں آپ دو ہزار سولہ کا بھی فائنل کھیلے دو ہزار سترہ کا بھی فائنل کھیلے پھر ایک سال کی بعد پھر آپ فائنل میں پہنچ گئے تو کیا امید ہیں آپ کو نجم عزیز سیٹی سے نہیں آپ نے ذکر کیا نجم صاحب کا بہت زیادہ کانٹریبیشن یہ انہی کا بیبی ہے یہ انہوں نے اس کو یعنی انویجن کیا انہوں نے اس کو شروع کیا اور بیچ میں وہ کچھ عرصے وہ نہیں تھے لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ بتدری جو بھی آیا اس میں مانی صاحب ہوں یا رمیز بھائیوں ہوں جو بھی آیا اس نے اپنا اپنا حصہ ضرور ڈالا اور اس کو آگے ہی لے کے جائے آگے لے کے جاتے رہے پی ایس ایل کو اور سب نے اکنالیج کیا کہ پی ایس ایل ایک فورس ہے اور انہوں نے لیکن نجم سیٹی صاحب آپ کو پتا ہے ان کی کانٹریبیشن بہت زیادہ ہے وہ اس کو بالکل جیسے ہم کہتے ہیں نا وہ اپنے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں تو اب ہمیں پھر امیدیں بہت ہیں ہمارا پچھلی رفا رمیز بھائی نے ایک کانٹریکٹ بھی ہمارے سائن کیا جس کی وجہ سے ہمیں کچھ فائنینشل بینیفیٹس بھی ملے تو اب ہم یہی ریکویسٹ کریں گے سیٹی صاحب سے کہ سر آپ بھی ہمارا خیال رکھیں جو ڈالر کی ہونچی اڑان ہے روپے کی گراوٹ ہے تو یہ معاملہ کنٹرول میں نہیں یہ دیکھیں جب یہ بات شروع ہوئی نا ہم نے جب ٹی میں لین تو وہ ایک سو پانچ روپے پہ تھا ڈالر اور اس وقت ہی ہمیں لوگ کر لینا چاہیے تھا لیکن انفرچنیٹلی نہیں ہو سکا پھر ایک سو پینٹس پہ نیگوزیشن ہوتی رہی پھر ون سیونٹی ون سیونٹی فائی اور لوگ جو ہوئے نا ڈالر وہ ہوا ہے صرف جو ہماری انیشل پیمنٹ ایک جو فیس ہوتی ہے جو ہم دیتے ہیں پلیئرز کے لیے بھی ہم چاہتے تھے کیونکہ ہماری کلاوز تھا کہ جب جس دن ڈرافٹ ہو اس دن لوگ ہو جائے اور وہ تھوڑا سا ابھام پیدا ہوا ہے جو اس کو انشاءاللہ دور کر لیں گے کیونکہ وہ ایک کانٹریک کلاوز جا جاتا ہے تو کیونکہ اگر ڈالر تین سو ہوئے تو یہ تو ہماری لیے یعنی آپ سمجھیں صرف نقصان ہی ہوگا تو ایم شور کہ اس کو کوئی مسئلہ حل نکال لیں گے اور پی سی بی نے اگر ڈالر رکھے ہوئے ہوں تو پہلے سے وہ پلیئرز کو دے جائیں یا اسی اس پہ کر دیں جس پہ جس دن وہ ڈرافٹ ہوا تو اس پہ سب اگریڈ ہیں تو ہوفیلی یہ بات ریزول ہو جائے گی تو نظیم عمر صاحب یہ جو لوگ شکوا کر رہے ہیں شکایت کر رہے ہیں جو ٹکٹ کی پرائس رکھی گئی ہیں وہ کہہ رہے ہیں بھائی مہنگائی کا جو جن ہے وہ بوتل سے باہر آ گیا ہے قوت خرید لوگوں کی متاثر ہوئی ہے تو آپ کیا کہیں گے اپنے فینس کے لیے جو ٹکٹ رکھے گئے ہیں آپ کے خیال میں واقعی ان کی قیمت جو ہے ٹھیک رکھی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے یہ کم ہونی چاہیے پچھلے سال تھی میرا دس فیصد ہی شاید بڑھائی گئے یا اس کو اتنے ہی اٹ پار رکھا آپ مطمئن ہیں نہیں مطمئن تو نہیں دیکھیں میں تو کہتا ہمارا جو ریونیو سٹریمز ہیں فرانچائزز کی وہ دو ہیں ایک تو یہ جیسے جو ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے ہمارے سپانسرز ہیں اور گیٹ مانی تو وہ ابھی آپ نے ذکر کی ہے ڈالر کہاں پہنچ گیا ہے تو مطلب چاہیے تو ہے تو تھوڑا کر دیں میں کہاں اتنا بوجھ نہ ڈالیں کہ وہ پبلک اس سے ایفیکٹ ہو جائے اور میں تو کہتا ہوں زیرو ہی کر دیں فری کر دیں لیکن وہ ایمپوسیبل ہے دنیا بھر میں گیمز تو چلتے ہیں اب آپ نے قطر میں ورلڈ کپ دیکھا تو کیا زبردست ان کی فیز تھی انہوں نے ریکووری گیٹ مانی سے کی زیادہ تو یہ پاکستان انفورچنیٹ ہے کہ ہاں ہم لوگ برداشت نہیں کر سکتے اور ایکانومی ایسی ہے تو اس میں خیال اس بات کا ضرور رکھنا چاہیے چلیں یہ تو اچھا ہو گیا کہ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے لوگوں کا خیال رکھیں اور جس ست تک بھی ان کو فیسلیٹیٹ کر سکیں کریں تو اب نظیم عمر صاحب انفورچنیٹلی کراچی لاہور ملتان اسلام آباد یہ تو ہوم گراؤنڈ پر کھیلیں گے آپ ہو گئے اور اس کے ساتھ جو پشاور ظلمی ہے یہ دو ٹیمیں لوگوں کے لیے تو بڑی دلچسپی کی مہور ہیں لیکن انفورچنیٹلی آپ اپنے ہوم گراؤنڈ پر نہیں کھیل رہے آپ کا ہوم گراؤنڈ جو ہے وہ کراچی ہے کیونکہ سرفراز احمد کا تعلق جو ہے وہ کراچی سے آپ کا تعلق کراچی سے تو کیا تیاری کر رہے ہیں کیونکہ ٹیم اندر کھیلے گی اور از اونر آپ نے باہر ماحول بنانا ہے یا یہ بھائی ہم بڑی فورچنیٹ فرنچائز ہیں ایک لیاس کہ ہمارے دو ہوم گراؤنڈ ہیں کراچی بھی ہمارا ہوم گراؤنڈ ہے اور کوئٹا بھی تو دونوں جو ہے ہمیں پیار کرتے ہیں اور ہمیں تو بڑی خوشی ہوتی ہم کراچی میں کھیل دیں لیکن آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کوئٹا میں زیادہ ہو تو وہ ایک ہومن اوے جو کانسپٹ ہے نا وہ ڈیویلپ ہونا چاہیے جتنا پیار ہمیں کوئٹا میں ملا کبھی ملی نہیں سکتا تھا تو بڑی فورچنیٹ ہم لوگ سیچویشن میں ہیں کہ ہم دونوں جنگہ کھیل سکتے ہیں اور جس طرح ہم نے ویدر دیکھا اس میں ایک دو میچ ہو سکتے ہیں میں سمجھتا اگر ہماری فیسیلیٹیز ہوں صرف پرابلم مجھے دکھی نا وہ سیکیورٹی کی بھی نہیں تھی کچھ بھی نہیں تھا بس وہ جو سٹیڈیم کا انفرسٹرکچر اتنی محنت کر کے انہوں نے بنایا ہے تو سٹینڈز کو کراچی کے لیے بھی میں کاؤں گا جہاں جہاں وہ نہیں کورسیاں جو ہے نا وہ اس سے کام نہیں چلتا ہمیں پرمنٹ سیٹ چاہیے ہیں انفرسٹرکچر ہمارا اس میں انویسمنٹ کی ضرورت ہے اور اس کو پی سی بی کو دیکھنا چاہیے کراچی پہ بھی ہم لوگ آتے ہیں سپیکٹیٹرز وہ سیمنٹ کے اس پہ بیٹھے ہوتے ہیں وہ کے کرسیاں لگاتے ہیں لیکن ہمیں جیسے قدافی سٹیڈیم ہے اور سٹیڈیم میں تو ہمیں کرسیاں ہونی چاہیے انفرسٹرکچر ٹاپ کلاس ہونا چاہیے جس میں ہم انویسمنٹ کرنا ہے آپ سپانسرز لے آئیں اور کچھ طریقیں جس طرح سے آپ کرسکتے ہیں تو سٹرکچر ہمارے اس پہ دھیان دینا چاہیے چلے اب واپس آ جاتا ہوں آپ کی ٹیم کی طرف اور ٹیم کے ساری کھلاری آپ کے لیے ایزے ہونر بڑے امپورٹنٹ ہے لیکن وہ جو بھی آپ تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ وزیر کھیل پنجاب وہاں وریاست کو چھے چھکیاں مار دیا آپ کے جو اس وقت ٹاپ فارم میں ہیں افتخار انہوں نے صرف چھے چھکیاں نہیں مارے انہوں نے ایک میچ ویننگ ایننگ کیلئے آپ کو ایک سو اسی تک لے کر گیا لگ نہیں رہا تھا پھر بنگلہ دیش پریمیر لیگ میں وہ بڑا اچھا کھیل رہے ہیں تو خوش ہے آپ کے افتخار نے ٹورنمنٹ سے پہلے اپنے مسل شو کر دی ہیں بالکل یہ ہے بھئی مطلب وہ چھے چھکیاں وہ پورا ٹورنمنٹ تو آپ نے کوئی ان سے فرمائش کر دیا کہ چھے چھکیاں مجھے پی ایس ایل میں اور نہیں نہیں وہ تو جو فارم ہے نا اس وقت افتخار کی وہ امیزنگ فارم ہے وہ جہاں جا رہے ہیں وہ پچاس سے کم کرتے ہی نہیں لیکن ان کے ساتھ ایک پرابلم یہ رہی جو میں نے دیکھی کہ ہم ان کو آخر میں بالکل لے کے آتے ہیں پاکستان سے بھی جب وہ کھیل رہے تھے تو وہ نمبر چھے ساتھ جب وہ خود کہتے ہیں مجھے بھیگتے ہیں آپ نے کیا تیہ کیا ہے ان کی فرم دیکھتے ہوئے کہاں کھلا رہے ہیں آپ ان کو نہیں انشاءاللہ ان کو تین چار پہ ہم کھلائیں گے کیونکہ ان کو ٹائم چاہیے اور دیکھیں بات یہ ہوتی ہے آٹ آف دو باکس تنگ کرنا چاہیے ہم سب کو بہت جنگہ پہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں وہ نمبر سیٹ ہوتا ہے کہ ایک پہ دو تین چار یہ ٹی ٹوینٹی میں یہ نہیں چلتا آپ کو کبھی ایک لیفٹ ہینڈڈ بیٹسمن چاہیے ہوتا ہے کبھی آپ کو ایک رائٹ ہینڈڈ بیٹسمن کبھی ایک ہارڈ ڈیٹر چاہیے ہوتا ہے وکٹے گر رہی ہیں آپ کو ایسا بیٹسمن چاہیے جو سٹیبلیٹی لائے تو یہ کتاب میں نہیں لکھنا چاہیے جیس طرح میں میں کہتا ہوں فیلڈنگ پوزیشن بھی کتاب میں نہیں ہونی چاہیے یہ کپتان کی دماغ میں ہونے چاہیے کہ سیچویشن اس وقت کیا ہماری سیچویشن ہے تو یہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ ہو فرنچائز کرکٹ میں نہیں پاکستان ٹیم میں بھی نمبرز کسی کے سیٹ نہیں ہونے چاہیے سپیشلی ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں نظیم مورد صاحب آپ دو ٹیکنکل سوال آپ سرفراس کو پلٹینم کیٹیگری سے آئی تنگ ڈائمنٹ کیٹیگری میں لے کر رہے ہیں وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ سرفراس کی ٹیم میں جگہ نہیں بن رہی تھی حانہ کہ باقی ٹیم میں بھی اس طرح کرتی رہی ہیں اور وہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ آپ کے مین پلئیر ہیں وہ تو کہیں جا نہیں رہے آپ ایسے پلئیر کو اوپر لے کر آنا چاہ رہے ہیں کہ تاکہ ٹیم کی ایڈجیسمنٹ ہو سکے زیادہ بہتر انداز میں اگر آپ اس کا خلاصہ خود کرنا چاہیں نہیں اس میں یہ ہے بھئی ہوتا یہ ہے دیکھیں سرفراس آپ کو بہتا ہے ہر وقت قربانی دین ان کو شوق یہ ہے ہم کی جو کرکٹ ختم بھی وہ پلئیرز کو اوپر بھیجتے خود نیچے آتے رہتے تھے ادھر بھی انہوں نے یہ کیا کہ نظیبہ مجھے کم پیسے دیں ٹیم اچھی بنا لیں تو یہ سرفراس کی بڑائی ہے اور ہوتا بھی یہ ہے بہت سی ٹیمیں کرتی ہیں کہ وہ اپنے ڈائمنڈ کو یا پلیٹینم کو خالی کرتی ہیں تاکہ وہ جو بڑے پلئیرز ہیں وہ آ رہے ان کو اکاموڈیٹ کر سکیں تو جو ٹیم مین ہوتا ہے وہ یہی کرتا ہے کہ مجھے نیچے لے جائیں اور آپ اچھی ٹیم بنا لیں تو یہ ہی ہم آج ساتھ بھی ہو تو اور یہ نسیم شاہ کا جب ڈرافٹ میں آپ بیٹھے تھے تو ان کو ملتان سلطان نے جو ہے وہ پک کیا لیکن آپ نے کہا کہ ہم کارڈ شو کیا وہ تھاڈا سا مجھے بتائیے ہاں اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر جیسے آپ کا ایک پلئیر ہے اس کو پہلا حق آپ کا ہوتا ہے سمجھ اور اگر وہ پلئیر کوئی اور اٹھا لے تو ایک آپ وائل کارڈ اور رائٹ ٹو میچ آپ لگا سکتے ہیں رائٹ ٹو میچ آپ نے کیا تھا تو ہم نے رائٹ ٹو میچ کیا تو یہ ایک بار کر سکتے ہیں یا دو بار ورنہ سائم ایوب نہیں جاتا ہمارے ہاتھ تو وہ ہم نے استعمال کر لیا رائٹ ٹو میچ تو نسیم شاہ ہمارے پاس آگئے جو کہ رہنا ہی ہمارے چاہیے پاس چاہیے تھا اور کچھ اطلاعات یہ بھی تھی کہ ٹریڈ ہوئے پشاور ظلمی سے پشاور ظلمی سے کراچی میں سوری کراچی سے پشاور ظلمی میں بابر آزم کچھ اطلاعات یہ تھی کہ ان کی آپ کے ساتھ بھی بات چیز چل رہی تھی بابر آزم جو ہے آپ کی کپتانی کے بھی کینیڈیٹ تھے اور سرفراز یہاں بھی قربانی دینے کے لئے تیار تھے کہ بابر آتے ہیں تو میں سٹیپ ڈاؤن کر جاؤں گا وہ بات کہاں تک پہنچیں جی بالکل یہ بات صاحب کی صحیح ہے اس میں دونوں کی بڑائی ہے دیکھیں جو بابر سے تو پھر وہ بیل جو ہے وہ اوپر کیوں نہیں گئی نہیں وہ بیل میں سمجھتا ہوں دونوں کے لئے بہت اچھا ہوا وہ وہاں کپتان یہ بابر یہاں دیکھیں میں یہ کہتا ہوں سارے لڑکے ہمارے ہیں میں نے بابر جیسا ماشا رہا بھی ہم کوئٹا میں تھے بابر جیسی پرسنیلیٹی کام کول ایسا میں نے تو لڑکا بہت کم دیکھیں اور جس طرح وہ لیڈ کر رہا تھا ٹیم کا اور فوکس بلکل تو دونوں بہت ہی اچھے ہو کہتا ہے دل کے اچھے دونوں ہی ہیں اور ائرپورٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے دونوں سات گپے مار رہے ہیں حالانکہ وہ ایک کپتان دوسرے کھلا نہیں رہا ہے اور ٹیم میں جگہ نہیں ہو اس میں دونوں کی بڑھائی ہے اور دونوں اپنی جگہ پاکستان کے لئے ہی رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کوئٹا گلیڈیئیٹر کے چیئرمین ندیم عمر کی گفتو کو آپ نے سنی اور وہ کہہ رہے تھے کہ اس بار کمر کسلی ہے اس بار ہم تیاری سے آئیں گے اور اس بار ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے تو یہ گفتو کو آپ کو کیسی لگی آپ کی رائے کا انتظار ہے گا آپ ہمیں ایمیل کر سکتے ہیں آپ کوئٹر پر ہمیں فالو کر سکتے ہیں اس دعا اس امید اس توقع کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کھلاری ترقی کرتے رہے ہیں سید یائے حسینی کو سکور کی پوری ٹیم کے ساتھ اپنے آج کے مہمان ندیم عمر کے ہمراہ اجازت دیجئے اللہ حافظ